السلام علیکم میں ہوں فیصل تارن آج اڈیالا جیل سے خان کی جانب سے ایک بال پر تین بڑے چھکے مارے گئے ہیں اور ان تینوں چھکوں نے اس وقت حکومت اسٹیبلشمنٹ آروی چیف آسم منیر صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ کے لیے بڑی مشکلات کھڑی کر دی ہیں نمبر بھن آج عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ حکومت کی جانب سے جو اپریشن عظم استحقام کی حوالے سے اے پی سی بلائی جا رہی ہے آل پارٹی کانفرنس اس کے اندر ہم شرکت کریں گے حیران کن بات یعنی آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے حکومت سمجھ رہی تھی عمران خان کہیں گے کیوں کہ یہ جانلی حکومت ہے کیوں کہ یہ فارم سنتارس کی حکومت ہے کیوں کہ ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے تو لہٰذا ہم آل پارٹی کانفرنس کے اندر بھی شرکت نہیں کریں گے لیکن عمران خان نے سارے پلان اُلٹ دیئے منصوبہ کیا تھا آل پارٹی کانفرنس کا شوشہ چھوڑا گیا کہ عمران خان کہیں گے کہ ہم ان کو نہیں مانتے ہم نہیں جائیں گے اور ہم کہیں گے دیکھو یہ کتنی بڑی فتنہ جماعت ہے ملک کا سب سے سنسٹیو معاملہ ہے اور یہ ملک کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے یہ فوج کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں یہ دہشتگردوں کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں یہ ملک دشمن ہیں کیوں نہ ان پر پبندی لگ جائیں اور آج عمران خان نے خود کہہ دیا اگر یہ بولاتے ہیں میں خود یا میری جماعت آل پارٹی کانفرنس کا نشک کرے گی نمبر ٹو آج عمران خان نے اس بات کی منظوری دے دی کہ قاضی فائز عیسیٰ پر کھل کر عدم اعتماد کریں قاضی کی ہوتے انصاف نہیں مل سکتا قاضی انصاف نہیں کر سکتا اور قاضی سے انصاف کی کسی قسم کی کوئی توقع نہیں ہے لہٰذا قاضی کی آپ کھل کے بینڈ بجا دیں کھل کے مخالفت کریں کھل کے اس پر اعتراض کریں اب سوچیں ملک کی سب سے بڑی جماعت کا سربراہ ملک میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والا لیڈر اور صرف ملک میں نہیں ملک سے باہر بھی ایک بڑا لیڈر وہ پاکستان کی چیف جسٹس پر عدم اعتماد کر رہا ہے تو یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ کون سی خبر ہے تیسرے نمبر پہ آج عمران خان نے کہا کہ مجھے ایک سال جیل کے اندر ہو گیا جو جو مشکلات مجھ پر ہیں ان کا میں ذکر نہیں کروں گا لیکن میں اپنے وکلا کے ساتھ مشاورت کر رہا ہوں جس کے بعد جو ہے میں بھوک اڑتال کر دوں گا اب سوچیں اڈیالا جیل کے اندر عمران خان ایک بڑا لیڈر پوری دنیا کے اندر ہر روز ہر گھنٹے بعد کیا کیا خبریں نکلے گی کہ عمران خان کی بھوک اڑتال کو اتنے گھنٹے ہو گئے اتنے منٹ ہو گئے اور پھر جو دباؤ ہے نا وہ اقوام متحدہ سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا اور یہ کام اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکل ہو جائے گا یہ ساری چیزیں ہو گئی آج پی ٹی آئی نے مانسیرہ کے اندر جلسہ کرنا ہے بینیسٹر سیف نے کہہ دیا کہ ہم نے تحریک شروع کر دیا ہے اور کل اسلام آباد ترنول کے مقام پہ پی ٹی آئی نے ایک بڑا جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے اعلان بلایا بات تھا ان سے بلاقات خیر نہیں ہو سکی لیکن یہ کہ وہ جماعت متحد ہو رہی ہے جو ایک تاثر بنایا جا رہا تھا نا جی دھڑے بندیا یہ ہے ہوا ہے دوسرا علی امین گنڈاپور کی پچھلے کئی دنوں سے عمران خان سے بلاقات نہیں ہو رہی تھی آج گنڈاپور بھی اڈیالہ جل عمران خان سے بلاقات کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں اور تیسرے نمبر پہ علی امین گنڈاپور کے جو وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے تائر امین گنڈاپور پیش ہو گئے اور اٹھائیس جولائی تک ان کو اب رلیف مل گئی یعنی محرم کے بعد تک دس محرم کے بعد تک تو یہ ساری چیزیں اب عمران خان نے کیا کیا گفتگو جنرل آسم منیر نے ایسا کونسا کام کیا ہے جو شاید عمران خان اگلے بیس سال بھی نہ کر سکتا اور کون کو جنرل آسم منیر کا شکریہ کیوں ادا کرنا جائے اس سوال سے بھی عمران خان نے گفتگو کی ہے اور آج اہم چیزیں سامنے آئی ہیں میں ذرا آپ کے سامنے رکھنوں ایک تو عمران خان نے کہا کہ قاضی فائز حصہ پر عدم اعتماد کرتے ہیں ہم کہ وہ پی ٹی آئی کے مقدمات میں اثر انداز ہوتے ہیں انصاف نہیں دیا جارہا وقلہ سے مشورہ کر کے بھو کرتال کروں گا اچھا یہ ساری عمران خان نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ قاضی فائز حصہ میرے مقدمات میں کہاں سے آ جاتی ہیں کیسے آ جاتی ہیں حالانکہ جو ہے انہوں نے کہا کہ سپریم پورٹ کے ایک بینچ کا حکم بھی ہے اور اس کے باوجود یہ ٹپک آتی ہیں ہر ایک کیس کے اندر یہ ٹپک آتی ہیں اچھا عمران خان نے کہا میرے وقلہ نے قاضی فائز حصہ کی ہر بینچ میں موجودگی پر اتراز کیا ہے اب ہمیں شک ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملنا جسٹ گلزار کے پانچ اوکلی بینچ نے بھی کہا تھا کہ قاضی فائز حصہ ہمارے کیس نہ سن سکیں ہمارے وقلہ کا خیال ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا اس لئے ہمارے کیسز کسی اور کو سننے چاہیے جیل میں بیٹھے کرنل اور میجر سارا نظام چلا رہے ہیں میری ٹیم کل مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی تھی تین گھنٹے تک ووڈیلہ جیل کے باہر اور میں اندر ان کا انتظار کرتا رہا کل مجھے اپنی ٹیم سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی اگر ملاقات ہوتی تو میں ان کو اختلافات میں ان کے اختلافات ختم کروا دیتا سپریڈنڈ نے جیل میں بیٹھے کرنل کے کہنے پر میری ٹیم سے ملاقات نہیں کروائی میں بھوک اڈتال کرنے کے بارے میں مشاورت کر رہا ہوں اگر مجھے انصاف نہ ملا تو میں بھوک اڈتال کروں گا پہلے پاکستان ہائیبرڈ تھا اب ملک میں ڈکٹیٹر شیپ ہے ساری دنیا کو پتا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یہ کانگریس اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی باتیں کرتے ہیں یعنی ان سے بات آگے نکل گئی ہوگی ہے یہ کہتے ہیں ہم افغانستان پر حملہ کر دیں گے جبکہ ان کے کرنل اور میجر یہاں جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے کرنل میجر تو کسی کے کپڑے اتارنے میں لگے ہوئے ہیں کہیں پہ بلبوں کے اندر کیمرے لگانے میں لگے ہوئے ہیں یہاں جیل کو مینج کر رہے ہیں انہوں نے جنگ کہاں پہ کر لیا ہے سپریڈنٹ اڈیالا جیل ان کی نوکری کر رہا ہے یہ جب کہتے ہیں وہ میری میٹنگ کینسل کر دیتا ہے یہ پاگل ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ میری پارٹی کمزور ہو گئی انہیں پتہ ہی نہیں ہے جس پارٹی کا ووٹ بینک ہو وہ کمزور نہیں ہوتی اچھا جنرل آسم منیر نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جنازہ نکال دیا ہے بجل کے بعد ان کی سیاست ہتم ہو گئی ہے انہوں نے کہا جنرل آسم منیر نے ان کے ساتھ جو کر دیا ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا شکریہ دا کرنا جنرل آسم منیر نے ان کی پارٹیوں کے جنازے نکال دیا یعنی ان کے سچی بات ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس کیا رہا گیا ہے کچھ بھی نہیں رہا گیا لیکن جنرل آسم منیر نے جو ان کے ساتھ کر دیا ہے ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی اور بجٹ کے بعد ان کی ساست مکمل طور پر پہلے جو بچی ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی جو برمتے نا کہ میاں جدو آئے گا لگ پتا جائے گا وہ بھی گئی ان کے ساتھ وہ ہو گیا ہے جو دشمن کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے خانہ نے کہا کہا ان کے ساتھ تو اتنا ظلم ہو گیا نا بیچاروں پر ان پر طرز کرنا چاہیے جو جنرل آسم منیر نے ان کے ساتھ کر دیا ہے ان کو سامنے لاکے جو دشمن کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے میں جیل میں میں جیل سے پارٹی قائدین کو پیغام دے رہا ہوں کہ اپنے اختلافات عوام میں لے کر نہ جائیں اگر آپ اختلافات عوام میں لے کر جائیں گے تو آپ اپنے اصل مقصد سے ہٹ جائیں گے ایسا ای ایف سی ملک ٹھیکر نہیں کر سکتی ملک کے مسائل کا حل شفاف انتخابات میں ہے برسگیر میں انیس سو نوے تک پاکستان صاحب سے آگے تھا آج پاکستان سے آگے ہیں سارے ملک جو ہیں پاکستان پچھے رہ گیا ہے موجودہ برحان میں صرف وہ پارٹی ملک کو نکال سکتی ہے جس کے ساتھ عوام ہو مزاکرات اور باتچیت کا وقت آٹھ فری کو گزر گیا اوپر بیٹھے طاقتور یہ چاہتے ہیں کہ میں گارنٹی دوں کہ اقتدار میں آ کر ان پر ہاتھ نہیں ڈالوں گا انہوں نے کہا کہ طاقتور اسٹیبلشمنٹ مجھ سے چاہتی ہے کہ میں ان کو لکھ کر دوں ان کو گارنٹی دوں کہ میں اقتدار میں آ گیا تو انہیں کچھ نہیں کہوں گا پورا ملک کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا فراد الیکشن کروایا گیا اور لیکن چیف جسٹس قاضی فائزی سا الیکشن کمیشن کی تاریخ کر رہے ہیں پورا ملک کہہ رہا ہے لٹ گیا برباد کر دیا اس نے جو ہے اسکندر سلطہ راجہ نے الیکشن کو اور یہ قاضی فائزی سا الیکشن کمیشن کو ریسکیو کرتا ہے جس الیکشن کمیشن نے ملکہ سب سے فراڈ الیکشن کرایا ہمیں انصاف کے لئے اس کے پاس بھیجا جا رہا ہے اگر اس فراڈ الیکشن کی تحقیقات ہو جاتی ہیں تو چیف الیکشن کمیشنر پر آرٹیکل سکس لگ جائے گا جیل والے پریشان ہیں کہ مجھے حمود الرحمان کمیشن جو ہے ریپورٹ اڈیالہ جیل کے اندر کیسے مل گئی وہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں ایک سال ہونے والا ہے مجھے چکی میں ٹھہرایا ہوا ہے سخت گرمی کے باوجود میں اس کی شکایت نہیں کروں گا میں کبھی گلامی نہیں کروں گا جیل میں مرنے کے لئے تیار ہوں جب تک زندہ ہوں میں یہ جنگ لڑوں گا میں لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوں اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ افغانستان کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں پچیس سو کلومیڈر کی آپ کی باؤنڈری ہے جب تک افغان حکومت آپ کے ساتھ نہ ہو تالیبان کے ساتھ آپ کے تعلقات چھیک نہ ہوں آپ ٹی ٹی پی کو اس جنگ کے اندر شکیست نہیں دے سکتے انہوں نے کہا میرے بے شک اینڈی ایس اور گنی حکومت جو ہے وہ ملی ہوئی تھی اس کے باوجود میں نے کابل کا دورہ کیا تھا نہ بلاول نے دورہ کیا ہے کابل کا نہ موجودہ کسی نے دورہ کیا ہے لہذا جب تک افغانستان کی حکومت کے ساتھ آپ کے تعلقات چھیک نہیں ہوں گے تب تک کسی اپریشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور آپ کسی کو شکیست نہیں دے سکتے عمران خان نے کہا مر جاؤں گا جیل کے اندر مرنا پسند کروں گا میری لاش اڈیالا جیل سے باہر جائے گی لیکن عمران نہ کبھی جھکے گا نہ بکے گا نہ کسی کے سامنے سار جھکائے گا لا الہ کہنے والا ہوں لہذا کوئی یہ دنیا کی طاقت جو ہے نا یہ مجھے شکیست نہیں دے سکتی تو لہذا یہ معاملات ہیں عمران خان نے جو طاقتوروں کے پلان تھے وہ الٹ دیئے ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کیا کرتی ہے شہباز شریف کا اب کیا ہوگا شہباز شریف اب کیا کرتی ہے شہباز شریف کے پلے اب کیا رہا گیا کونسی وہ نئی سیاسی موگ کیسے کہیں گے گددار ہے کیسے کہیں گے ملک دشمن ہے کیسے کہیں گے کہ دشتگردوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں دیکھو ہم نے دعوت دی تھی آؤ مل کر دشتگردی کا مقابلہ کرنا ہے مشابرت کرنی ہے ملک اسلامتی کی معاملات پر یہ آئی نہیں